بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید تمام اب آپ خیریت سے ہوں گے میرے یوٹیوب چینل وسیم صابر ایڈوکیٹ میں آپ کو کچھ حمدیت کہتا ہوں آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے عزاج جمعون کشمیر انٹرم کانسٹیوشن نائنٹین سیونٹی فور یہ جی بک ہے عزاج جمعون کشمیر انٹرم کانسٹیوشن نائنٹین سیونٹی فور کی اس کے جو ٹوٹل آرٹیکلز ہیں وہ ففٹی نائن آرٹیکلز ہیں اس سے قبل گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے انیس سو چلتر تک کس طرح کا نظام حکومت تھا عزاج جمعون کشمیر میں عزاج جمعون کشمیر میں اس عبوری آئین سے پہلے ایک عزاج جمعون کشمیر حکومت ایکٹ انیس سو ستر موجود تھا جس کو منصوب کر کے اور اس میں کچھ ضروری ترامیم کرنے کے بعد اکتیس اگسٹ انیس سو چلتر کو یہ یہاں پہ عزاج جمعون کشمیر کا آئین نافذ ہوا ہے اس کا جو پہلا آرٹیکل ہے اس کے آگے چار سب آرٹیکل ہیں اس کے زیلی آرٹیکل یعنی کہ ان کو بولا چاہتا ہے پہلا جو آرٹیکل ہے وہ اس کا مختصر عنوان و آغاز ہے پہلے آرٹیکل کا جو سب آرٹیکل ون ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس آئین کو عزاج جمعون کشمیر عبوری آئین انیس سو چلتر کہا جائے گا آگے اس کا سب آرٹیکل ٹو ہے آرٹیکل ون کا اس میں کہا گیا کہ یہ اس وقت تک نافذ العمل نہیں ہوگا جب تک صدر ریاست جمعون کشمیر کی طرف سے اس کی منظوری دی جائے گی یا منظوری دی جانی تصور کی جائے گی اس کا آرٹیکل ون کا سب آرٹیکل تین ہے جس میں کہا گیا کہ یہ اس وقت تک صدر کو منظوری کے لیے بل پیش نہیں کیا جائے گا جب تک اسمبلی کے کل عراقین کی دو تاہی اکثریت سے اس کو منظور نہ کار دیا جائے آگے اس کی زیلی دفعہ چار ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صدر کے پاس منظوری کے لیے جب یہ بل جائے گا تو اگر صدر تین دن کے اندر اس کو منظور نہیں کرتے اس پر اپنی کوئی رائے نہیں دیتے تو تین دن کے بعد کا جو ٹائم گزرنے کے بعد یہ از خود سور کر لیا جائے گا کہ یہ آئین منظور ہو چکا ہے نافذ العمل ہو چکا ہے اس کا آرٹیکل ہے ٹو جس میں تعریفیں کی گئی ہیں مثلا اس میں پہلی جو تعریف کی گئی ہے وہ ذریع آمدنی کی ہے دوسری تعریف اس میں کی گئی ہے اسمبلی کی اسمبلی سے مراد ازاد جمہو کشمیر اسمبلی ہے ازاد حکومت کی تعریف کی گئی ہے ازاد حکومت سے مراد وہ علاقے جو خود ازاد کرائے گئے تھے مسلمانوں نے جہاں پر بسنے والوں نے تو اس کا جو انزہر انسان اس وقت عکومت کے ہیں وہ ازاد کشمیر ہے کارپورشن محصول کی تعریف کی گئی ہے اس میں کونسل کی تعریف کی گئی ہے کونسل سے مراد ازاد جمہو کشمیر کونسل ہے مالی سال کی تعریف کی گئی ہے مالی سال سے مراد جو سال مالی سال یکم جولائی سے لے کے تیس جون تک ہوتا ہے اس کی تعریف کی گئی ہے آگے حکومت کی تعریف کی گئی ہے حکومت سے مراد عزاج جمعین کشمیر کی حکومت جو ہے اس کے آگے جج کی تعریف کی گئی ہے جج سے مراد عزاج جمعین کشمیر کے عدالت العظمہ یا عدالت العالیہ کے جج وہ مراد لی گئی ہے آگے مسلمان سے مراد ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی قادر مطلق کی وعدنیت اور جگانیت اس کے فرشتوں اللہ کی کتب اور ان میں سے آخری کتاب قرآن مجید اس کے انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متلق ختم نبوت روز حساب قرآن کریم اور سنت رسول کی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہو اس کے آگے یہ تیری ترمیم میں ہوگا ہے جی غیر مسلم کی تعریف کی گئی ہے غیر مسلم سے مراد وہ شخص ہے جو مسلمان نہیں ہوگا ازا جمع کشمیر کے آئین میں بھی قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے یہ انہوں نے مسلمان کی اور غیر مسلم کی یہ تعریف کی ہے ہندو، عیسائی، سکھ، بدھمت اور دیگر جو بھی ہیں قادیانیوں کے جو بھی فرقے ہیں احمدی، لاہوری یا جس طرح کے بھی جو فرقے ہیں وہ سب غیر مسلم میں شمار کی جائیں گے آگے اس میں شخص کی تعریف کی گئی ہے شخص سے مراد کوئی بھی سیاسی حیعت کیا اجتماعی ہے یہ شامل ہو سکتی ہے صدر، صدر سے مراد جو بھی ازا جمع کشمیر کا صدر ہوگا وہ صدر ہے آگے اس کے جائداد کی تعریف کی گئی ہے جائداد سے مراد منقولہ یا غیر منقولہ ہے جائداد ہے مشاہرہ مشاہرہ سے مراد تنفع اور پینشن ہے آگے ازا جمع کشمیر میں ملازمت کی تعریف کی گئی ہے اس سے مراد جو ملازمین ہیں وہ اس میں شامل ہیں آگے سپیکر کی تعریف کی گئی ہے سپیکر سے مراد جو شخص اسمبلی کا سپیکر ہوگا اس میں قائم قام جو سپیکر ہوگا وہ بھی ریاستی جائداد کی تعریف کی گئی ہے ریاستی جائداد سے ایسی کوئی منقولہ یا غیر منقولہ جائداد ہے جو ریاست جمع کشمیر یا اس کے سابق حکمرانوں کی یا کسی راجہ کی ملکیت تھی اور پاکستان میں واقع ہے ریاستی باشندے کی تعریف کی گئی ہے ریاستی باشندے سے مراد ایسا شخص ہے جو پھل وقت آزاد جمع کشمیر یا پاکستان میں رہائش پذیر ہو اور ریاست جمع کشمیر کی سابق حکومت کے وقتاً وقتاً ترمیم شدہ نوٹفیکیشن نمبری آئی ایل ایٹی فور مجریہ بیس اپریل انیس سو ستائیس کی تعریف میں وہ ریاستی باشندات سور کیا جائے گا اس کے آگے محصول آمدنی کا ذکر ہے اور انکم ٹیکس کا اس کے بعد اس کا آرٹیکل تین ہے آرٹیکل تین جو ہے وہ ریاست کا جو مذہب ہے اس کے بارے میں ہے کہ جو اسلام اسلام ریاست کا سرکاری مذہب ہوگا اس کے آگے جو آرٹیکل تین ہے اس کے آگے سب آرٹیکل تین اے بی سی ڈی ای ایف جی آئی اور جے تک ہیں انشاءاللہ ان پر ایک تفصیل کے ساتھ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ وہ کافی اس میں معلومات ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے کی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر نئے کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ